السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بکار کرکٹچو دوستو آپ کے ساتھ کینگ بابر آزم کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس کے راوہ ویسٹ انڈیز کا ایک ایسا کھلاڑی جو اس وقت ایپیل موجود ہے لیکن اس کو وہاں پر اپنے کپڑے بھی نصیب نہ ہوئی ہے اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا تو جی ہاں دوستو آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں اپنی ٹوپک کے طرف کنگ بابر آزم نے بہت بڑا چیلنج ہے وہ قبول کر لیا ہے بابر آزم کا کہنا ہے کہ میرا جو بڑا چیلنج ہے اس سال کے اندر وہ ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس اور بابر آزم نے کہا ہے کہ جس طرح میں نے پاکستان کی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے اندر لیڈ کیا ٹیم کی پرفارمنس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس بار میرے لیے سب سے بڑا چیلنج رہنے والا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ بلے سے پاکستان ٹیم کو میچز جتواؤں اور میرا جو سب سے بڑا گول ہوگا وہ ہوگا یہ کہ پاکستان کی ٹیم کو میں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے اندر چینکمنٹ بنوانا ہے تو جی ہاں بابر آزم نے اب بڑا چیلنج جو ہے وہ قبول کر لیا اور بابر آزم جو سر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی شان ہے پاکستانی فینز فینز جو ہیں ان کی دلوں کی دھڑکن ہے بابر آزم تو جو اگلی اپ ڈیٹ اپ وہ ہے رومن پاول کی طرف سے ویسٹر ڈیز کے پاور ہٹر بندے باز جی ہاں دوستو رومن پاول اس وقت آئی پیل کندر دلی کی نمائنگی کر رہا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جب میں مومبائی پہنچا آئی پیل کھیلنے کے لیے تو جو میرا کپڑوں کا بیگ تھا تو مجھے اطلاج یہ ملی کہ آپ کا تو کوئی بیگ ہے ہی نہیں یعنی کہ ان کا کپڑوں کا بیگ کہیں گم ہو گیا جو بھی ہوا ان کو ملے نہیں بڑا تو ان کا کہنا ہے کہ دو تین دن جو میں نے ہٹل کے اندر گزارے پھر میں نے اپنا ٹوول جو ہے تولیے کے ساتھ ہی گزارے تو یہ ان کی ایک انوکھی کہانی تھی جس کے اوپر فینز مختلف قسم کے ریکشن دے رہے ہیں اگر آپ کو بیٹے چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہنی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائی پلیز کریں